بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ گروسم وہ خوفناک اور وہ ڈرا دینے والی ڈیٹیلز کہ گلوان ویلی میں وادی گلوان میں چین اور بھارتی افواج کے درمیان جس وقت لڑائی ہوئی اس کی تفصیلات اب سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعات کس قسم کے ہوئے رونگٹے کھڑے کر دینے والی جو تفصیلات ہیں وہ اب ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ان کی تفصیلات بتاؤں گا اور ساتھ ہی ایک آساب شکن مارکہ اس کا آغاز ہو گیا ہے بھارت اور چین کے درمیان اور چین نے کس طریقے سے اس تمام سٹینڈ آف اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں اپنی برتری ثابت کی ہے میں آپ کو وہ تفصیلات بتاؤں گا جن سے باقاعدہ واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوج جو ہے اس نے خود کو کس طریقے سے برتر ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی دو پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی معاملے سے جڑی ہوئے ایک تو کور کمانڈر سے اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے اور اس میں دیگر ایشوز کے ساتھ جو ریجنل سچویشن ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا اور کشمیر کے حوالے سے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے سیز فائر کی تو اس کو موت توڑ جواب دیا جائے گا ساتھ ہی جو چائنہ کے فورنڈ منسٹر ہیں وانگ جی انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے اپنے بھارتی ہم منصب کو بھارت کے وزیر خارجہ کو سبرمنیم جے شنکر کو اور ان سے یہ کہا ہے کہ بھارت ایسا کوئی اقدام کرنے کا سوچے بھی نہ کہ جس سے سیچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہو کیونکہ اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے تو چین تو تیار بیٹھا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور جو اس کی ڈیٹیلز اس ٹیلی فون کال کی سامنے آ رہی ہیں اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں اگرچہ فوجی جانی نقصان جو ہے وہ بھارت کا زیادہ ریپورٹ ہوا ہے لیکن جس قسم کی خاموشی بھارت کی سیول اور اسکر غیادت کی جانب سے یعنی کہ موڈی حکومت کی طرف سے اور بھارت کی فوج کی طرف سے جس قسم کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے واقعے کی وجوہات کے حوالے سے اس کی جو وجہ آپ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ شاید بھارتی فوج جو ہے وہ اس معاملے میں غلطی پر تھی اسی وجہ سے چینی وزیر خارجہ نے یہ مطالبہ کیا سبرامنیم جیشنکر سے کہ آپ اس واقعے کی انکوائری کریں اور سزا دیں ان لوگوں کو جو کہ اس واقعے کی وجہ بنے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو واقعہ ہے منڈے نائٹ کو جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس کا ایک باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ یہ آبیسلی کہ سکھ جون کو میٹنگ ہو چکی تھی سٹینڈ آف کے حوالے سے اور یہ تیہ ہوا تھا کہ ڈس انگیج کیا جائے گا فوجیں جو ہیں وہ دونوں آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ فیزز میں پیچھے لے جائیں گے یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے چل رہا تھا اور جو پیٹرول پوائنٹ فورٹین ہے گلوان ویلی میں ریور کا جو گلوان دریائے گلوان ہے اس کے ایج کے اوپر پیٹرول پوائنٹ فورٹین ہے وہاں پر ایک چینی فوج کا ٹینٹ جو ہے وہ نصب تھا اور بھارتی فوج کو اب یہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کے مطابق بھارتی فوج کو جو کہ کمانڈنگ آفیسر تھے سنتوش بابو ان کو یہ تاسک ملا کہ اس کیمپ کو یہاں سے اکھاڑنا ہے اور جب اس کیمپ کو اکھاڑنے کے لیے انہوں نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا اور وہ گئے اس ایریا میں ٹینٹ اکھاڑنے کے لیے تو وہاں پر ان کی جھڑپ ہوئی چینی افواج کے ساتھ اور وہ کیونکہ ان آمڈ قسم کی جو ہے وہ فوج تھی اس میں فسٹ فائٹ ہوئی دھینگا موشتی ہوئی ایک دوسرے کے اوپر پتھر برسائے گئے ایک دوسرے کو ڈنڈے مارے گئے اور اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ایس او پی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول چین اور بھارت کے درمیان اس میں اگر کسی نے اس ایریا میں جس کو بفر زون کہا جاتا ہے یا جس کو نو مینز لینڈ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اگر ایسے ایریا میں کسی نے آنا ہو تو اس کو اپنے ساتھ ایک سفید جھنڈا رکھ کے باقاعدہ سگنل کر کے دوسری جانب کو جو دوسری طرف فوج ہے اس کو یہ یقین دلا کے کہ آنے کا مقصد جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے کوئی پیس فل پرپرس ہے ایسا نہیں کیا گیا بھارتی فوج کے جانب سے یہ ایسا پی ایڈاپٹ نہیں کی گئی اور پھر یہ واقعہ پیش آیا اس دوران چین کے اس ٹینٹ کو آگ لگا دی اور یہ جب آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا اور اس میں چینی فوج کو جو ہے وہ مار پڑی انہوں نے وہاں سے ریٹریٹ کیا اور اس کے بعد جو غلطی ہوئی بھارتی فوج سے کہ ان کے جو سپاہی ہیں انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا نہیں بہت سارے سپاہی جو ہیں وہ وہاں پر ان کے فوجی جوان جو ہیں وہ موجود تھے اور پھر ایک انتہائی خوفناک قسم کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اسالٹ ٹیم چین کی طرف سے بھیجی گئی اور جو اینی شاہدین جو بچے ہوئے فوجی جن کی اس وقت جو ہے وہ علاج مولجہ لے کے ہسپتال میں چل رہا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انتہائی باربیرک اور انتہائی خوفناک قسم کی یہ فورس تھی جو کہ آئی اور آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کا وقت ہے جس میں گھنسان کا رن پڑا رہا خون خرابہ ہوتا رہا ان پہاڑیوں کے اوپر گلوان ویلی میں اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا سٹیپ ہے یہاں پر جو چینی فوج کو برتری تھی وہ یہ کہ وہ ایک بلند مقام پر موجود تھے اور یہاں پر انہوں نے ان فوجیوں کے اوپر اٹیک کیا اب جب وہاں پر ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر بھی پھینکے جا رہے تھے ساتھ ہی یہ جو فورس ہے اس فورس کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے موجود تھے بیٹنز موجود تھے ان کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ ان میں بڑی بڑی کیلیں میخیں لگی ہوئی تھیں خاردار تیر تاریں جو ہیں وہ ان ڈنڈوں پر لپیٹی ہوئی تھیں جو ساز و سمان لے کر کیونکہ گولی نہیں چلی جب انہوں نے حملہ کیا جب یہ حملہ ہوا تو بہت سارے بھارتی فوجی انہوں نے خوف اتنا تاری ہو گیا تھا ان کے اوپر کہ بہت سارے جو فوجی ہیں انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اس ٹھنڈے پانے میں اس شدید سرد درجہ حرارت میں دریاں میں چھلانگ لگائی اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے کے لیے کیونکہ خوف ان کے اوپر غلبہ پا چکا تھا یہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں اب جس وقت یہ واقعہ پیش آیا کچھ لوگ زخمی ہو گئے کچھ کو چھوٹے آئیں کچھ وہاں پر خلاق ہو گئے لیکن بہت سارے بھارتی فوجی جو ہیں وہ وہاں سے بھاگے ہیں پہاڑوں کے جانب اور انہوں نے اپنے طور پر اوٹ لینے کی پہاڑوں میں چھپنے کی کوشش کی ہے لیکن جو چینی ایس آلٹ ٹیم تھی اس نے ان کو چیز کیا ہے ان کو چیز کرنے کے بعد چن چن کے ان کو جو ہے وہ مارا ہے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ان سے یہاں سے اپنے فوجی ریٹریٹ کرانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے دوبارہ مزید لوگ بھیجے گئے ہیں اور جو جو اس ایریا میں آتا گیا ہے اس اس شخص کی زندگی جو ہے وہ دعو پر لگی وہ لوگ مارے گئے اس سارے سینیاریو میں جو ہے وہ موقع کے اوپر ہلاکتیں کم ہوئی جو تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق بلکہ جو زخمی لوگ تھے ان کو اٹھانے کے لیے اس کے بعد کوئی بھارتی فوجی اس علاقے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا پوری رات وہ زخمی فوجی اس پہاڑی علاقے میں سردی سے ٹھٹھرتے رہے بہت سارے لوگ جو زخمیوں کے پہاڑوں کی مختلف اوٹ میں موجود تھے انہیں سب زیرو ٹمپریچر کا زیرو سے منفی درجہ حرارت کا بھی سامنا تھا اور وہ اس سرد ٹمپریچر کو فائٹ آؤٹ نہیں کر سکے اور بہت سارے جو فوجی ہیں ان کی ہلاکت کی دراصل وجہ یہ تھی کہ اپنی ہی فوج بھارتی فوج ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے نہیں آسکی جس نے ایک تو بھارتی فوج کی جو پریپیرڈنیس ہے آپریشنل پریپیرڈنیس اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا ہے اور ساتھ ہی جو ارد گرد موجود بھارتی چوکیاں ہیں جو ان کی بیس موجود ہے جو دولت بیگ ویلیج ہے ساتھ ہی وہاں پر جو ان کے پاس ایک بڑی آرمی جو ہے وہ سٹینڈ آف پر رہتی ہے اور ساتھ ہی جو بھارت کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے میرر ڈیپلائیمنٹ کیا یعنی کہ چین کے ہر فوجی کے سامنے ایک فوجی کھڑا کیا ہے جتنے ڈیپلائیمنٹ چین کی ہے اتنی ہی ڈیپلائیمنٹ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کی گئی ہے اس کا پول تو اسی وقت کھل گیا کہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو نہ تو بھارتی فوج کو پیچھے سے کوئی سپلائی آ رہی تھی اور آٹھ گھنٹے چینی اسالٹ ٹیم نے یہاں پر ان لوگوں کو باقاعدہ بہت برے طریقے سے مارا پیٹا ہے اور اس مار پیٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گروسم ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں کہ جب کسی شخص کو فسٹ فائٹ میں کسی شخص کو ہاتھوں سے تھپڑوں سے مکوں سے لاتوں سے پتھر مار کے یا ڈنڈے مار کے ہلاک کیا جائے اچھا اس میں ایک تفصیل یہ ایک پہلو وہ جس کے اوپر بہت سارے انڈینز بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چینی فوج جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی فسٹ فائٹ ہوئی ہو اور چینی فوج جو ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہوا یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاص تذکرہ جو ہے وہ ایک ایسی کال کا کیا جا رہا ہے جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے انٹرسپٹ کیا ہے کہ جس کے مطابق ترتالیس فورٹی تھری چینی فوجی جو ہیں ان کو زخمی حالت میں شدید زخمی حالت میں یہاں سے ایویکوئیٹ کیا گیا اور یہ تفصیل نہیں معلوم کہ ان میں سے زندہ کتنے تھے اور کتنے جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے یہ تو بھارتی دعویٰ ہے لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو چین کبھی بھی اپنی جو ملٹری لوسز ہیں ان کو رپورٹ نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ بہت سالوں کے بعد کسی جگہ کی کوئی ڈیٹیل آ جاتی ہے یا پھر وہ دوسری سائی ڈیس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹیلز بتا سکے یا تیسرا جو اس میں پہلو ہوتا ہے یا تیسری جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جو ان کے یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے پیس میشنز ہیں امن میشنز ہیں اس میں اگر کوئی چینی فوجی مارا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل چین بتاتا ہے اب یہ کہ چین کا زیادہ لوس ہوا ہے یہ باتیں کرنا بھارت کی جانب سے یہ اس وجہ سے اس سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ تفصیلات بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ جب منگل کے روز پورا دن صبح ساڑھے سات بجے سے لے کے رات گئے تک مذاکرات چلتے رہے اس علاقے میں دونوں جانب سے فوجی افسران بیٹھ کر میجر جنرل لیول کے فوجی افسران بیٹھ کر یہاں پر مذاکرات کر رہے تھے اس وقت چینی فوج نے بہت سارے جو لاشیں ہیں وہ دی ہیں بھارتی فوج کو اگر بھارتی فوج جو ہے وہ موقع پر موجود ہوتی تو وہ گن کر خود کوٹ بھی کر سکتی تھی کہ کتنے چینی فوجی جو ہیں انہوں نے مارے ہیں یا کتنوں کی لاشیں ان کے قبضے میں ہیں یہ تیشدہ بات ہے کہ بھارت اس محاض سے پیچھے بھاگ گیا تھا پیچھے ہٹ گیا تھا اور اپنے جوانوں کی اپنے سولجرز کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی بھارتی فوج وہاں پر نہیں آئی یہ ہیں اس واقعے کی تفصیلات جس کے بعد دونوں جانب سے یہ تیہ ہوا ٹیلی فون کالز ہوئیں کچھ کچھ جو ہیں وہ ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کے بعد جو بارڈر کے اوپر ہوئیں جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ ڈس انگیج کیا جائے گا معاملات کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک احساب شکن مارکے کا آغاز ہو گیا تو میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں ایک تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جس وقت چھ جون کو مذاکرات ہوئے تھے اس وقت سی سی ٹی وی چائنہ نے ایک فوٹیج جو ہے اس کے ذریعے جاری کی تھی چینی حکومت نے جس میں وہان سے خوبے پروونس سے فوج جو ہے وہ موف کر کے بارڈر پر آتی ہوئی دکھائی گئی تھی لیکن جس وقت یہ مذاکرات چل رہے تھے اور چین اور بھارت کے درمیان انتہائی سٹن صورتحال تھی لوگ نصریں جمع ہوئے بیٹھے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب جنگ چھڑی کہ اب جنگ چھڑی اس وقت چینی فوج نے ایک احساب شکن مارکے کا آغاز کیا بھارت کے ساتھ اور وہ احساب شکن مارکہ یہ تھا کہ اسی علاقے میں یعنی کہ چم سو کلومیٹر دور طببت میں ہی تنگولہ کے پہاڑیوں کے اوپر ایک ایسی فوجی مشک جو کہ اسی وقت کے دوران کچھ وقت پہلے ہوئی تھی لیکن اس کی فوٹیج جاری کی گئی یہ جو فوٹیج جاری کرنے کی ٹائمنگ ہے یہ بہت میٹر کرتی اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ تنگولہ کے پہاڑوں کے اوپر ایسی جگہ کے لیے کا انتخاب فوجی مشکیں کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس کی ٹرین جس کی زمینی ساخت وہ چین اور بھارت کے سرحدی علاقے سے ملتی جلتی اور وہاں پر باقاعدہ ایک جو ہے وہ ٹارگٹ کریئٹ کیا گیا جس طریقے سے بھارتی فوج دوسری جانب یا بھارتی فوج کی پوزیشن موجود ہے ایک سیملر قسم کا ٹارگٹ بنا کر کئی درجن کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں پر یہ فوجی مشکیں کی گئے اور فوجی مشکوں میں کس قسم کی سوفیسٹیکیٹڈ ویپن اور کیا کچھ استعمال ہو اس کی تفصیل میں نے لکھی ہوئی ہے میں آپ کو کوکلی پڑھ کے بتاتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اسالٹ کیا گیا یہ جو فوجی مشکیں کی گئیں یہ عام فوجی مشکیں نہیں تھیں یہ باقاعدہ ایک میسج تھا بھارت کو کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہیٹ اپ نہیں ہونی چاہیے سیچویشن لیکن ساتھ ہی ہماری تیاری کیا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس میں جو ملٹیپل ٹائپس آف کامبیٹ فورسز جو استعمال ہوئی ہیں اس میں لانگ رینج آرٹیلری سسٹمز گراؤنڈ ٹو ائر میزائل سسٹمز سپیشل آپریٹیو فورسز آرمی ایوییشن ٹروپس الیکٹرونک کاؤنٹر میر فورسز انڈ انجینرنگ انڈ اینٹی کیمیکل وارفیر ٹروپس اس جوائنٹ آپریشن گروپ کا یہ حصہ تھے دلائیف فائر ڈریلز ریسنٹلی ٹو پلیس انڈی تنگولا ماؤنٹینز اٹن ایلیویشن آف فورٹی سیون تھاوزن میٹرز یہاں پر یہ ہوئی ہیں اور اس میں آہ ان کے خاص قسم کے ٹیک آہ یوز ہوئے ہیں ٹائپ فیفٹین لائٹ ویٹ ٹیک جو کہ اس ایریا میں آپریٹ کر سکتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور باقاعدہ ایک ٹارگٹ کریئٹ کیا گیا ہے اس میں پینیٹریٹ کیا گیا ہے گھوسا گیا ہے گھوس کے جو مارنے کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے یہ جو ملٹری ایکسرسائز ہے اس کا این اس موقع کے اوپر ریلیز کیا جانا ہے کہ جس وقت ڈی ایسکیلیشن کے لیے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بھی ہے اور یہ بھارت کے آساب پر حاوی ہونے کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ مسئلے کو خلق کیا جائے اور بھارت جو ہے وہ ہماری بات تسلیم کرے مانے اور ساتھ میں یہ پھر میسج دینا اوویسلی اس کے میننگز آپ خاصے سمجھدار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس دوران ہی نرندر موڈی جو ہیں انہوں نے ایک خاص قسم کی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ایک خالی ٹویٹ انہوں نے کیا ہے جس ٹویٹ انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز آل پارٹیز کانفرنس تمام لوگ بیٹھیں گے اور اس جو ہے وہ سمسیہ کا حل نکالیں گے اس مسئلے کو دیکھیں گے راجنات سنگھ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے جس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ڈسٹربنگ اور پینفل بہت تکلیف دے ہے بھارتی فوج کے سکسٹین بحار رجمنٹ کے جوانوں کا اس طریقے سے مارا جانا اس کی جو بیسکلی باقی کنڈمنیشن آئی ہے وہ اکروس بھارت آئی ہے کچھ پروٹیس ہوئے ہیں جس میں چین کے جھنڈے جلائے گئے ہیں اور جو راہو الگاندی ہیں انہوں نے بہت سخت سوال کیا ہے کہ یہ مجرمانہ خاموشی کیوں ہے نرندر موڈی کی کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ کیا ہوا وہاں پر کس طریقے سے چین نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا کس طریقے سے چین نے ہمارے فوجیوں کو مارا یہ وہ تفصیلات ہیں جن کے بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آساب شکن مارکے کا آغاز یعنی لڑائی جو ہے وہ تو ہو گئی اپنے طور پر لیکن جو مارکہ ہے وہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور یہ اب میں آپ کو اس پر ایک چھوٹی سی ان ٹو ٹو ٹری لائنز میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا دیتا ہوں کہ میری اپنی انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ چین نے یہ اقدام اس وجہ سے کیا ہے کہ بجائے اس کے بھارت جو ہے وہ اپنے ایکسپینشنسٹ عزائم اور جو ان کی ہندتوہ آئیڈیولوجی ہے خاص طور پر بی جے پی حکومت کے آہ زیرے اثر آپ دیکھیں دوہزہ جو گزشتہ برس اگست میں انیکسیشن تھی لڈاخ کشمیر ویلی اور جمہو کی یونین ٹیریٹریز کے طور پر اس کے بعد بھارت نے اس قسم کے بیانات دیئے تھے کہ لڈاخ بھی ہمارا ہے ایکسائی چین بھی ہمارا ہے گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے حوالے سے جو بیانات دیئے تھے تو میرا خیال ہے کہ چین کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ کس طریقے سے بھارت کی پشت پناہی کر کے اس علاقے کا اسے چودری بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چین کی ترقی چین کے راستے میں چین کے سوپر پاور بننے کے راستے میں بھارت کو ایک بوٹل نیک کے طور پر ایک رکاوٹ کے طور پر کھڑا کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو بند باندنے کی کوشش کی جارہی ہے چین نے اس کو شٹ اپ کال دی ہے چین کے بھارت کے ساتھ مفادات کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں بھارت ایک بہت بڑی کنزیومر مارکٹ ہے چین کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے چین کی بھارت کے ساتھ پچانوے ارب ڈالر سے زیادہ کی سالانہ تجارت ہوتی ہے جس میں ایج اور برتری جو ہے وہ چین کو ہے اور بھارت جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں وہ ٹریڈ کرتا ہے باوجود اس کے کہ یہ سٹینڈ آف جاری تھا بارہ جون کو جو ہے وہ مودی سرکار نے ایک چائنیز کمپنی کو بلینز آف ڈالرز کا ٹھیکہ دیا اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اگر کسی ملک کے درمیان ہیں اور ساتھ ہی یہ پوزیشن اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو چین نے بھارت کو ایک شڈ اپ کال دی ہے ڈیفنس کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ آپ پنگا نہ لیں بھارت کی گود میں بیٹھ کر جس طریقے سے بھارت اس وقت چین کے خلاف سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف سی پیک کے لیے ایک تھریٹ بنا ہوا ہے اس کو ایک طریقے سے شٹ اپ کال دی ہے اور یہ جو آساب شکن مارکہ ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فٹیج جاری کی گئی ہے اور چین نے باقاعدہ اپنی برتری ثابت کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات سے معاملہ حل کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو اور ساتھ ہی یہ ایک سخت قسم کا فیس بھی اپنا دکھایا یہ سیچویشن ابھی ڈیولپنگ ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آ رہی ہے اگر مزید کچھ اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کچھ ایسی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ